اسلام علیکم دوستو دوستو جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں ایک رپورٹ بزنس انسائیڈر میں شو کی گئی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اوپر جو اعتماد ہے دنیا کا یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ جی ایف سیونٹین تھنڈر موسٹ وائیڈلی کمبارٹ ائرکرافٹ بنے جا رہا ہے دنیا کا اور بہت سارے ممالک لائن میں لگ چکی ہیں جو کہ اسے پرچیز کریں گے آج اس ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان اس کا زیادہ تر حیثہ بناتا ہے یعنی یہ میڈین پاکستان پروڈکٹ ہے کسی دمانے میں چائنہ میں یہ مکمل بنتا تھا لیکن اب ایسا نہیں رہا الحمدللہ پاکستان اس کی پروڈکشن کر رہا ہے اور اسے باقی دنیا کو ایکسپورٹ بھی پاکستان کرے گا چائنہ کا آج بھی اس میں حیثہ موجود ہے لیکن کتنا وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا تو یہ ویڈیو انڈیا کے لیے بھی ہے کہ کیسے الحمدللہ پاکستان کی ائر فورس کو دیکھا جائے تو وہ ترقی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جبکہ انڈیا کا تیجس آج بھی کہیں نظر نہیں آتا اتنا زیادہ لمبا ٹائم گزرنے کے باوجود اس وقت جی ایف سیونٹین تھنڈر تین ممالک کے استعمال میں ہی ہے پاکستان، مینمار، ان نائجیریا کوئی ایک سو پنتالیس ٹوٹل یہ یونٹ بنتی ہیں جو کہ استعمال کیے جا رہی ہیں اور یہ اکتوبر دوزار اکیس تک اتنی تعداد تھی اس کی اب یہ تعداد دوستو آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور بڑھتے بڑھتے یہ ایک سو پچاسی بھی کراس کرے گی دوستو یہ چائنہ چینگڈو ائرکرافٹ انڈسٹری کارپریشن اور پاکستان ایرونٹیکل کمپلیکس کی جانب سے چوائنٹلی کوپریٹ کر کے بنایا جا رہا ہے اگر اس کی پہلی فلائٹ کی بات کی جائے تو دوزار تیرہ میں بڑھی گئی تھی اور یہ سنگل سیٹ سنگل انجن جیٹ تھا اسے پاکستان میں جی ایف سیونٹین تھنڈر کہتے ہیں اور چائنہ میں ایف سی ون زیاو لانگ کہتے ہیں اس کا سرویس سیلنگ ایریا سرویس سیلنگ اس کی پچاس ہزار فیٹ بتائی جاتی ہے اور اس کی ٹاپ سپیڈ بارہ سو مایل پر ہار بتائی جاتی ہے اسی طرح دوستو جی ایف سیونٹین تھنڈر کئی مشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس میں ایک ایریل انٹرسیپٹ اس کے علاوہ گراؤنڈ اٹیک وغیرہ بھی شامل ہے مدید دوستو یہ سنگل ٹوین بیرل ٹونٹی تھری ایم ایم آٹو کینن ایک گن بھی رکھتا ہے اب دیکھیں دوستو چائنہ اور پاکستان اسے جیسا کہ میں نے بتایا مل کر بناتی ہیں تو پاکستان اس وقت اس کا فیفٹی ایٹ پرسنٹ حیصہ بناتا ہے جبکہ چائنہ فورٹی ٹو پرسنٹ تو مل کر اگر دیکھا جائے تو جب اسے آگاز کیا گیا تھا دوہزار تین میں تو یہ چائنہ کی پروڈکشن تھی مکمل لیکن آج یہ الٹ ہو چکا ہے اور پاکستان میں زیادہ تر پروڈکشن ہوتی ہے اور چائنہ میلی وہ چیزیں بناتا ہے چونکہ شاید پاکستان نہیں بنا سکتا جیسا کہ جو انجن وغیرہ ہوتی ہیں اور کچھ اس طرح کی اور آئیٹمز ہوتی ہیں جو شاید پاکستان ابھی تک نہیں بنا پاتا وہ چائنہ سے لیے جاتی ہیں جس کی وجہ سے چائنہ کے حساب فورٹی ٹو پرسنٹ بنتے ہیں سب سے پہلے دوستو پاکستان میں یہ دوہزار ساتھ میں انٹروڈیوز کروایا گیا تھا اور اب جا کر پاکستان کے پاس یہ ایک سو پچیس کی تدات میں مجود ہے ٹھیک ہے نا جو کہ پاکستان ائر فورس کے استعمال میں ہے اب دیکھیں یہ ائر سٹرائک میں کافی کامیاب رہا ہے پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ دنیا اس کی مانگ ایسے ہی کر رہی ہے پاکستان میں یہ بقاعدہ تین چر جگہ ٹیسٹ کیا گیا ہے جیسا کہ جو میلی ٹینٹ ہے ٹھیک ہے نا ان کے اوپر ائر سٹرائک گالبن جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ذریعے بھی کی جاتی رہی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کافی اچھا ائر کرافٹ ہے ٹھیک ہے دوسرا دوستو جو ایرانی میں ڈرون تھا دوزر سترہ میں پاکستان میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی گرایا تھا اور سب سے اہم چیز جس کی وجہ سے اس کی جو مارکٹنگ ہے وہ بھری اور لوگ سوری ممالک نے یہ دیکھا کہ یہ کافی کارامد ائر کرافٹ ہے اسے پرچیز کیا جانا چاہیے تو وہ دوستو فیبریلی دوزر انیس کا لمحہ تھا جب پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی جانب سے مگ ٹونٹی ون انڈین ائر کرافٹ کو مارگر آیا گیا ٹھیک ہے نا تو وہ لمحہ تھا جس کے بعد باقی ممالک نے زیادہ اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ابھی دوستو دوزر انیس میں ہی دیکھا جائے تو بلاک تری بھی اس کا مندر ایام پر آ چکا ہے اور اس میں کافی چینجنگ کی گئی ہے جیسا کہ اس میں ایک کوارڈ ریڈنٹنڈ ڈیجیٹل فلائی بائی وائر سسٹم ایڈ کیا گیا ہے اور اسی طرح ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ اری ریڈار کا بھی اضافہ کیا گیا ہے اب جو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تری ہے یہ فور پوائنٹ فائف جنریشن کا ائر کرافٹ ہے جبکہ نارمل جو سیکنڈ اس کا ورجن تھا یہ فورت جنریشن کا ائر کرافٹ تھا تو تھرڈ ورجن بلاک تری پاکستان یہ چاہتا ہے تو کوئی پچاس کے قریب پاکستان بھی اسے رکھے اور بنائے ٹھیک ہے نا اب اگر دیکھا جائے تو پرائیز کے لحاظ سے بھی جو باقی ممالک ہیں وہ اٹریکٹ ہو رہی ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر کی طرف ایک تو یہ کافی اچھا ائر کرافٹ ہے اس کی جو پرفارمنس ہے یہ سالیڈ ہے باقی دنیا بھی اسے تسلیم کرتی ہے اور پرائیز اس کا کافی کم ہے پرائیز کی رینج اس کی پندرہ میلین ڈالر سے لے کر پچیس میلین ڈالر تک جاتی ہے جو کہ فورت جنریشن ائر کرافٹ میں دیکھا جائے تو سب سے سستا ائر کرافٹ نظر آتا ہے اور یہ فورت جنریشن ایسا نہیں ہے صرف نام کا یہ بقاعدہ ٹیسٹ کیا گیا ہے پاکستان میں اور اس کی پرفارمنس کو باقی دنیا نے تسلیم کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کافی کوالٹی میں بھی بہتر نظر آتا ہے اور اوورال دیکھا جائے پرفارمنس میں بھی اور اس کا پرائیز بھی کافی کم نظر آتا ہے باقی ائر کرافٹ اب دوستو جو ممالک پاکستان سے یہ لینا چاہتی ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تین ممالک کے تو استعمال میں یہ ہے پاکستان اس میں شامل ہے یہ دوستو ایراک ہے ایراک بارہ کی تعداد میں لینا چاہتا ہے ٹھیک ہے نا اور جلد لے گا انشاءاللہ مصر ہے یہ بھی اس میں انٹریسٹ شو کر چکی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ہم بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر پاکستان سے پرچیز کریں اور پاکستان کے ساتھ یہ دیفنس کوپریشن مزید برہانا چاہتی ہیں آذربائی جان یہ بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر پرچیز کرنا چاہ رہا ہے اس کے علاوہ بولیویا اور ارجنٹینہ یہ بھی کنسیڈر کر رہی ہیں کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر پرچیز کیا جائے اور یہ کچھ معاملات کیونکہ لیٹ سامنے آتی ہیں تو کافی چیزیں آگے بڑھ چکی ہوں گی اب تک جو کہ بعد میں شاید اگلے سال یا اس سے اگلے سال جا کر سامنے آئیں تو کافی زیادہ موبالگ جی ایف سیونٹین تھنڈر کا استعمال کریں گے اچھا یہاں جو سب سے اہم ترین سوال ہے نا اس کا جواب بھی دے دوں کہ چائنہ کیوں نہیں اس کا استعمال کرتا اصل میں چائنہ کے پاس اس طرح کے بہت سارے ائرکرافٹ غالبن مجود ہے اور یہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق چائنہ کی کلائبریشن کے ساتھ پاکستان کے لیے بنایا گیا تھا تو اس لیے یہ پاکستان کے استعمال میں آتا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر چائنہ کے پاس اس کے علاوہ ائرکرافٹ مجود تھے ماضی میں بھی جب اس کی پروڈکشن کا آگاز کیا گیا تھا تو اس وجہ سے چائنہ اسے نہیں رکھتا پاکستان کوئی دیتا ہے صرف نام کا ہی فرق رہ جاتا ہے ورنہ تو چائنہ کے پاس بھی مختلف ناموں سے ائرکرافٹ مجود ہے اس طرح کے تو یہ وجہ ہے کہ چائنہ نہیں لیتا اور انڈیا جو ان سے نا اس پوائنٹ کے اوپر آ کر یہ کہتا ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر اگر اتنا ہی اچھا ہے تو چائنہ کیوں نہیں لیتا تو چائنہ اسی وجہ سے نہیں لیتا جو میں نے آپ کو بتائی اور باقی دنیا کیوں لے ریا ہے کیونکہ یہ اچھا ہے اور پرفیکٹلی اس نے پرفارمنس کو دکھا دیا اپنی انڈیا کے خلاف بھی دکھایا ہے اور پاکستان کے اندر بھی یہ اپنی پرفارمنس شو کر چکا ہے تو خیر دوستو یہ بزنس انسائیڈر کی رپورٹ کے کچھ کچھ پوائنٹ میں نے آپ سے شیئر کیے یعنی پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر سستہ ہونے کے علاوہ کوالٹی اور پرفارمنس میں بھی بہترین ہے اس کی وجہ سے کنٹیز اسے پرچیز کرنے جا رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ وائیڈلی کمبارٹ ائرکروفٹ بنے گا جو کہ استعمال ہو رہا ہوگا تو خیر دوستو اپنی چینل کو سبسکرئیب کرنے ساتھ مجھوز بیل کے آئیکان پر کلک کرنے اب تک لیت نہیں تھا اللہ حافظ